بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابتو و یا کناستائین میرے پاکستانیوں آج آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن سے میں نے میٹنگ کی اور میری ٹیم نے اور اس میٹنگ کا مقصد جس طرح سب کو اندازہ ہوگا وہ میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ آئی ایم ایف ایک نو مہینے کے لیے ایک پروگرام لے کے آ رہا ہے جس کو سٹینڈ بائی اگریمنٹ کہتے ہیں یہ کیوں لے کے آ رہا ہے؟ کیونکہ اگر یہ آئی ایم ایف کا آپ کرزہ جو تین ارب ڈالر کا ان کو نہیں ملتا تو یہ یاد رکھیں کہ پاکستان جو میں آج سے سال پہلے کہہ رہا تھا بلکہ تیرہ مہینے پہلے میں نے جب کہا تو میرے اوپر انہوں نے کہا غداری کا کیس کرنا چاہیے سارا شور مچ گیا کہ عمران خان ملک کے اندر ایک وہ فضاء بنا رہا ہے جس سے ملکی معیشت کو نقصان ہوگا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح یہ حکومت جا رہی ہے پاکستان کو ڈیفورٹ کا خرچہ ہے ڈیفورٹ کا پہلے مطلب سمجھ لے کیا ہے؟ ڈیفورٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی ابھی پچھلے مہینے 38 فیصد مہنگائی تھی پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ہے تو اگر پاکستان ڈیفورٹ کر جاتا ہے یعنی اپنے کرزیں واپس نہیں کر سکتا تو یہ اس سے دگنی ہو جائے گی یہ 60 فیصد پہ پہنچ جائے گی بلکہ یہ وہ جس کوئی کہتے ہیں ہائپر انفلیشن کہ وہ آئے گی مہنگائی پاکستان میں ہے کہ لوگ یعنی ایک ڈبل روٹی لینے کے لیے نوٹوں کی تھدیاں لجانی پڑیں گی یعنی جس کو ہائپر انفلیشن کہتے ہیں اس سے کمزور تو بلکل ہی پیس جاتا ہے نا تنخواہ دار طبقہ جو آج بڑے برے حالات میں ہیں اس سے بہت دگنے برے حالات ہوتے ہیں اگر ڈیفورٹ کرتا ہے اور صرف فائدہ کن کو ہوتا ہے جنہوں نے ڈالر میں پیسہ رکھا ہوا ہے جو ملک سے باہر ہیں یہ جو لوگ اوپر آج حکومت کر رہے ہیں جن کے سارے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں اربوڈ ڈالر باہر پڑا ہے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن پاکستان کے اندر لوگ پس جائیں گے تو لہٰذا ہم نے پھر آئی ایم ایف کو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو آپ کی یہ جو سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے یہ تب تک ایڈورز کرتے ہیں جب تک الیکشن ہو کے ایک نئی گورنمنٹ نہیں آتی جو نئی گورنمنٹ آئے گی ظاہر ہے وہ اپنے وہ اپنا پھر سے سوچ اپنے پروگرام کے تحت آئی ایم ایف سے بات چیت کرے گی لیکن صرف میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آج کہ یہی جب ہمیں مشکل پڑی تھی فیٹف کے اوپر فیٹف کی ہمیں بلیک لسٹ پہ ہمیں خدشہ تھا کہ ہمیں ڈالنے لگے ہیں ہمیں پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون پاس کرنا تھا تو جب ہم نے اپوزیشن کو قانون پاس کرنے کا کہا کیونکہ اگر بلیک لسٹ پہ آ جائیں تو وہ بھی پاکستان میں سینکشنز لگ جاتی ہیں وہ پھر وہی حالات بننے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ایک ڈیفورٹ سے ہوتے ہیں یعنی فینینسنگ ختم ہو جاتی ہے باہر سے اس چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے مہنگائی ہوتی ہے غربت بڑھ جاتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے وہ لیجسلیشن پاس کرنی تھی اسیمبلی میں تو جب ہم نے یہ پی ڈی ایم کے لوگوں کو کہا کہ یہ ہماری مدد کرے یہ لیجسلیشن پاس کرنے میں تو انہوں نے آگے سے کہا کہ پہلے ہمیں این ارو دو نیب کے اندر چینجز لے کے آؤ جو ہمارے اوپر پہلے ان کے دور کے جو کرپشن کے کیسز تھے وہ معاف کرو اور اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے اور ہم نے وہ این ارو نہیں دیا انہوں نے ساتھ نہیں دیا اس کے باوجود ہم نے پھر وہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم وہ لیجسلیشن پاس کر گئے اور آج جو ایڈ فیٹ سے نکلے ہیں وہ بہت بڑی چیز تھی وہ جو ہم نے قانون پاس کیا تھا تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو صرف فرق پتا چل جانا چاہیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی کرپشن کے لیے ہمیں بلیک بیل کر رہے تھے کرپشن بچانے کے لیے آج یہ حالات ہیں جب ہم ان کی مدد کر رہے ہیں کیونکہ ہم آئی ایم ایف کو کیوں چاہیے کہ ہماری مدد کیوں چاہیے انہیں پتہ ہے کہ آگے کے کیر ٹیکر گورنمنٹ آ رہی ہے الیکشن جب آئیں گے کیر ٹیکر گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی تو ان کو چاہیے کہ ساری پارٹیز کا کنسنسس چاہیے ہم صرف مدد پاکستان کے لیے کر رہے ہیں جبکہ دس ہزار ہمارے کارکن جیلوں میں آج جو ہماری ایکنومک ٹیم تھی وہ ساری انڈرگراؤنڈ ہے ان کو اکٹھا کیا زوم کے اوپر لیا میرے اوپر ایک سو اسی کیسز بن چکے ہیں ساری سینئر لیڈرشپ یہاں اندر ہے کیسز ہیں اور جو باہر نکلتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ جی پہلے کا پارٹی چھوڑو گے نہیں تو ہم آپ کو اندر رکھیں گے جو ہمارے لیڈرشپ جیل میں ان کے اوپر انتہا قسم کا پریشر ڈالا جالا ہے جو بھی گلگت بلتستان کے اندر جو ڈراما کیا گیا ہے آپ یہ سوچیں کہ جو میمبرز کے اوپر انہوں نے پریشر ڈالا ہمارے پاس تو نمبر پورے تھے پہلے پارلیمنٹ کے اندر گھسنے نہیں دیا اب اس کے بعد ایک ایک میمبر کے اوپر پریشر ڈالا ہے وہی کرنے جا رہے ہیں جو کہ انہوں نے ازاد کشمیر میں کیا تھا تو ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے اور اس کے باوجود ہم آج کیونکہ ہمارے ملک کو نقصان نہ ہو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کو بیکنگ دیتے ہیں تب تک جب تک الیکشن نہیں ہوتی اب اس میں دو اور چیزیں تھیں میں نے آئی ایم ایف کے جو جو امریکن امریکہ سے جو ہیڈ تھے ان سے جو بات کر رہا تھا ان کو میں نے ایک چیز سمجھائی کہ میں نے کہا جب تک اس ملک میں پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی سیاسی استقام نہیں آتا تو یہ جو جس طرح کی جس طرح یہ ملک چل رہا ہے یہ تو یہ آپ تھوڑی دیر اگر آپ تین ارب دے بھی دیں گے اور تین ارب ڈالر کی دینے تھوڑے چھوڑے اور ڈالرز بھی آ پانچ چھ ارب ڈالر اور بھی آ جائیں گے تو یہ تو کینسل کا علاج ڈسپرن سے ہو رہا ہے جو کینسل ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے اور کینسل کیا ہے کہ ملک میں سیاسی استقامی نہیں ہے اور وہ کیوں نہیں ہیں کیونکہ یہ سب پارٹیز دیں مل کے اور ساتھ اسٹیبلشمنٹ کیونکہ تحریک انصاف اقتدار میں نہ آئے الیکشن نہیں کرو الیکشن تب کروائیں گے جب یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی تحریک انصاف الیکشن نہیں لڑ سکے گی جب ان کو پر اتنا دباؤ ڈالیں گے اس کو اس طرح کریں گے کہ جب وہ بالکل الیکشن نہیں لڑ سکے تب الیکشن کروائیں گے میں آج اپنی قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب سے ریجیم چینج ہوا ہے جب سے ہماری گرمنٹ گرائی ہے تب سے کوشش کر رہے ہیں پارٹی کو ختم کرنے کی اور کوئی ان کو جو سب اوپر پاور میں بیٹھ کے تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو کوئی ملکی فکر نہیں ہے انہوں نے جو پاکستان کی معیشت سے کیا میں آپ کو پھر کہتا ہوں دشمن بھی نہ کریں میڈیا کنٹرول کر لیا ہے ایک کنٹرول میڈیا ایک بات کرتا جا رہا ہے کہ جیو ہو یہ تو پیچھے پیچھے سے یہ تحریک انصاف کی وجہ سے ساری مشکلات آئی ہیں پھر سے میں کہتا ہوں کہ ہر سال شائع ہوتا ہے ایکنومک سروی آف پاکستان پاکستان ذرا ایکنومک سروی آف پاکستان میں دیکھ تو لیں کہ بینکرپٹ گورنمنٹ دو ہزار اٹھارہ میں ملی اور کرونا کے باوجود کیسے اس گھر چھے فیصد پاکستان کی معیشت آگے بڑھ رہی تھی گروت ریٹ تھی دو آخری سالوں میں جو ایوریج تھی وہ چھے فیصد تھی تو کتنی دفعہ پاکستان کی معیشت تیزی سے اوپر گئی ہے انڈسٹری بڑھ رہی تھی دولت میں اضافہ تھا پر کیپٹا انکم بن رہی تھی ٹیکس بڑھ رہے تھے ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی رمیٹنسز بڑھ رہی تھی تو جب ایک ملک ترقی کر رہا تھا اس گورنمنٹ کو گرا کے جو اس کو لے کے آئے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے جو ان کی جو پالیسیز تھی اور یہ ہمیشہ ہی ملک بینکرپٹ چھوڑ کے گئے ہیں 99 میں بھی جب یہ نون لیگ گئی ملک بینکرپٹ تھا 2018 میں بھی بینکرپٹ کر کے گئے اور پھر آتے ساتھ ہی ایک اکانومی جو چل رہی تھی اس کو بینکرپٹ کر دیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے پہلے بھی جب ایکسچینج ریٹ کو زبردستی روک دیا جب 2018 میں تو ایکسپورٹس گر گئی انہوں نے روپے کو جب اوپر رکھا جو اس کی مارکٹ ویلیو نہیں تھی تو اسے ہوا کیا امپورٹس ہستی ہو گئی ایکسپورٹس بہنگی ہو گئی ایکسپورٹس گر گئی جب ایکسپورٹس گر گئی ڈالر کی جب تین گناہ زیادہ جب امپورٹس ہو جائے ایکسپورٹس کی تو وہ ملک کیسے آگے طرح کی کر سکتا ہے تو تب بھی انہوں نے یہ کیا اس بار آتے ساتھ ہی انہوں نے یہ نون لیگ نے پھر وہ کیا روک دیا اس کو روپے کو گرنے سے لیکن مصنوعی طور پہ جب آپ روکتے ہیں اس کا کیا ہوا کیرمیٹنس گرنے شروع ہو گئی ایکسپورٹس گرنے شروع ہو گئی پھر راو میٹریلز جو کہیں جو جو امپورٹ کرتے ہیں ہم انڈسٹری کے لیے اس کو بند کر دیا انڈسٹری نیچے جانے شروع ہو گئی ٹیکس کلیکشن نیچے جانے شروع ہو گئی تین ارب ڈالر کا ہمیں مل رہا ہے اس وقت آئی ایم ایف سے سٹینڈ بائی اگریومنٹ میں جو جو پیسہ آئے گا سات ارب ڈالر صرف ایک سال میں پاکستان کو نقصان ہوا ہے ایکسپورٹس کی کمی میں اور رمیٹنسز کی کمی میں رمیٹنسز کی کمی میں کیوں ہوا کیونکہ اتنا فرق پڑ گیا مارکٹ میں روپیہ کی قدر قدر چلی گئی اور افیشل قدر تھی کہ لوگوں نے بینکوں کے طور پیسہ نہیں بھیجا دوسری طرف دوسری طرح پیسہ بھیجنا شروع کیا ہمارا رمیٹنسز کم ہو گئی اور ایکسپورٹس کم ہو نہیں تھی جب انڈسٹری کے اوپر انہوں نے رومٹیل بند کر دیا ایکسپورٹس کم ہو گئی تو سات ارب ڈالر کا ایک سال میں کمی آئی ان کے دور میں جبکہ تین ارب ڈالر کا ہم اب کرزہ لے رہے ہیں کرزے بڑھتے جا رہے ہیں آمدنی سکرتی جا رہی ہے کوئی ملک چل سکتا ایسے اور کتنی در چلے گا اور پھر اوپر سے سیاسی استقام ہی نہیں ہے لوگ ملک چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک سے ڈالرز باہر جا رہے ہیں جب پروفیشنلز بھی باہر جا رہے ہیں اور ڈالرز بھی باہر جا رہے ہیں تو آگے کیا رہ گیا مستقبل پاکستان کا اس لیے ہم نے آئی ایم ایف کو بھی سمجھایا میں نے اس کو سمجھایا میں نے کہا دیکھو جب تک فری این فیر الیکشنز نہیں ہوں گے یہ ملک اب یہاں سیاسی استقام نہیں آئے گا اور اکانومی ٹھیک نہیں ہونے لگی لیکن بدقسمت ہی کیا ہے کہ حکومت دوسری یہ جو پالیسیز ہیں جو پاور میں بیٹھے وہ دوسری طرف جا رہے ہیں بجائے صاف اور شواف الیکشن کروا کے ایک سیاسی استقام آئے ایک ایسی حکومت آئے جو پبلک پبلک کی ووٹ سے آئے پبلک کے منڈٹ سے آئے پانچ سال کے لیے آئے وہ پھر مشکل فیصلے کرے مشکل فیصلے کا مطلب اصلاحات کرے اصلاحات تب ہوتی ہے ملک میں جب پبلک ایک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو اعتماد رکھیں گورنمنٹ میں تب مشکل فیصلے ہوتے ہیں جب وہ گورنمنٹ ان کو کہے کہ یہ 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 ہم اس ملک میں سرجری کر رہے ہیں یہ یہ ہم اصلاحات کر رہے ہیں آپ کو شروع میں تکلیف ہوگی لیکن بعد میں آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے لیکن وہ تو وہ کمنٹ کر سکتی ہے جس کو پبلک اس پہ اعتماد رکھیں اب ان کے اوپر کس نے اعتماد رکھنا ہے کیونکہ جو جو انہوں نے کہا کہ جی میں دو سو سے کم روپیہ کروں گا آتے ساتھی اس نے کہا ڈالر کم کروں گا پہلے تو کہا سو سے کم کروں گا یہ سارے انہوں نے انہارے مارتے رہے ہم مہنگائی کم کریں گے مہنگائی بھی تاریخی روپیہ بھی تاریخی طور پر نیچے گرا اس کے علاوہ جو جو انہوں نے وعدے کی سب کے سامنے ہیں کہ کدھر کھڑے ہیں لوگوں کے آج حالات کیا ہے تو اب ان کے اوپر تو اعتماد آنے نہیں لگا جو کوشش کی جا رہی ہے انجینئرنگ کی وہ یہ لوگ پھر واپس آ جائیں گے تحریک انصاف کو کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے تو اس سے تو سیاسی استقام نہیں آنے لگا اور اس سے تو آگے کوئی ملک کا مستقبل ہی نظر آ رہا تو لہٰذا ہم نے ان کو یہ ضرور کہا کہ دیکھیں جو آئین کہتا ہے آئین کے مطابق الیکشن کروائے جائیں آئین جو فنڈیمنٹل رائٹس بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے وہ اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے کیونکہ آپ صرف اگر پیسے دئی دیں گے پھر سے میں کہہ رہا ہوں کینسر کا علاج دسپرنسے ہوگا تھوڑی دیر کے لیے فائدہ ہو جائے گا کینسر تو پھیلتی جا رہی ہے کینسر تو تب ختم ہوگی اس ملک میں کاٹ کے جب نکالی جائے گی جب ایک منڈیٹ والی پبلک کی بیکنگ سے گورنمنٹ آئے گی وہ منڈیٹ اس کے پاس ہوگا وہ پھر ایک وہ وہ سرجری کاٹ کر کے جو اس ملک کے اندر مشک جو جو آہ غلط چیزیں آ گئی ہیں جو ہماری ملک کے اندر اصلاحات چاہیے ہیں جو مشکل فیصلے چاہیے ہیں جو رول آف لاؤ قانون کی بالہ دستی قائم کریں تاکہ ملک میں باہر سے انویسمنٹ آئے سرمایہ کاری ہوگی تو دولت کے اندر اضافہ ہوگا وہ دولت میں اضافہ ہوگا تو ٹیکس یہ جو کرزیں واپس کریں گے وہ دولت میں اضافہ تو ہونے نہیں لگا اگر یہ جو آج جنگل کا قانون ہے تو وہ سب کچھ اکٹھا جاتا ہے سیاسی استقام اس کے بعد اصلاحات اصلاحات میں سب سے پہلی اصلاحات رول آف لاؤ قانون کی حکمرانی یہ جو جنگل کا قانون ہے یہ ختم کیا جائے اور اس کے بعد پھر سرمایہ کاری ہو اور اس کے بعد اس ملک کے اندر دولت میں اضافہ ہو اور اس کے بعد ہم اپنے کرزیں واپس کریں اور خوشحالی آئے پاکستان میں لوگوں کو نوکریہ ملیں بیروزگاری ختم ہو دولت میں صاف لوگ لوگوں کو باہر نہ جانا پڑے تو وہ تو شروع ہوگا صاف اور شفاف الیکشن سے اور مجھے جو افسوس ہے اس وقت اور خوف آ رہا ہے کہ ابھی تک جو پر اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی اور پلان بنا ہوا ہے اور وہ جو پلان ہے وہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے آخر میں ہم نے آئی ایم ایف کو یہ بھی کہا کہ اس وقت ہمارا جو کمزور طبقہ شدید مشکلات میں ہے اور اس وقت یہ جو پروگرام آپ دیں اس کے اندر ان کا خاص دھیان رکھا جائے سہت کارڈ کو کئی کی جگہ ختم کیا جا رہا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے غریب لوگوں کے لیے میڈل کلاسز کے لیے سفید پوش کے لیے کتنی مہنگائی کے اندر کم از کم ان کا علاج جو وہ جائیں تو کم از کم وہ جو ہمارا سہت کارڈ کے دس لاکھ روپے تک ان کو کسی بھی ہسپتال میں علاج ملنا چاہیے اس کو رول بیک کیا جا رہا ہے اور دوسری چیز ٹارگٹ سبسیڈی جو ہم لانے لگے تھے کہ بجائے آپ سبسیڈید ایسے کریں کہ پٹرول وہ عمران خان بھی ہوتی قیمت کا خریدے اور ایک بچارہ غریب آدمی بھی ہوتی رکشہ والا بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹارگٹ سبسیڈی ہونی چاہیے جو ہمارا پلان بنا ہوا تھا اور ہم پوری تیار کیا ہوا تھا کہ ہر طبقے کے لیے جو نچلا طبقہ ہے اس کی حفاظت کی جائے اور جو پیسے والے لوگ ہیں وہ اتنا جو پیسے دے سکتے ہیں وہ پوری قیمت دیں لیکن اگر آپ کم قیمت کریں گے تو سب کے لیے وہ قیمت نہ ہو نچلے طبقے کو سستی دیں اور جو پیسے دے سکتے ہیں وہ پوری قیمت دیں جو ساری دنیا میں ہوتا ہے یہ پلان بھی بڑا ضروری ہے نچلے طبقے کو موجودہ مہنگائی سے ان کی حفاظت کرنے کے لیے یہ بھی ہم نے اپنی بات کی ہے ہوتا یعنی میں نہیں جانتا آخر میں میں صرف اپنے پاکستانیوں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ سب کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا آپ یاد رکھیں کہ اگر یہ پولٹیکل انجنیرنگ کے تحت اسی طرح ایک فراڈلونٹ الیکشن سے جس طرح کی یہ سندھ میں ابھی الیکشن کرواتے ہیں اگر اس طرح کے الیکشن سے یہی لوگوں کو واپس لے کے آنا ہے اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کو کونے پر لگانا ہے ختم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس سے سب سے بڑا نقصان پاکستان کی عوام کو ہے اور چودہ مہینے میں جو نقصان ہو چکا ہے یہ مزید اور زیادہ نقصان ہوگا یہ برداشت کر سکتی قوم یا نہیں میرے خیال میں یہ نہیں کر سکتی میرے خیال میں یہاں ایک ایسا حالات ہو جائیں گے جو سب کے ہاتھ سے باہر رکل جائیں گے جیسے سری لنکا میں حالات ہو گئے تھے اور عجیب چیز سن لیں یہ کہ سری لنکا کے آج ہمارے سے بہتر حالات ہو گئے ہیں یہ بھی آپ کو آپ کو دھچکہ لگے گا سن کے پاکستان پائندہ بات